ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹیڈی فیٹ آف فیجیکل ایڈوکیشن چینل دوستو یہ ویڈیو ہے اسپورٹس میری سینس ریلیٹیج جس میں آپ کا مساج اینڈ ڈوپنگ اینڈ اسپورٹس انجری اینڈ پوستر ڈیفورمیٹیج آریس ریلیٹیج پوستنز ہیں یہ پارٹ نمبر فور ہے اسپورٹس میری سینس کا جیسے کہ اسپورٹس میری سینس کے تھیوری سیسن میں جائیں گے تو ایک ایک ٹاپک آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنے کو ملے گا جیسا کوئی آپ کو نہیں بتایا ہے دوستو میں آپ کو فری میں سبھی ویڈیو دیتی ہوں کوئی چارج نہیں لیتی ہوں ایسا فری میں آپ کو دینے والا کوئی نہیں ہے ڈیلی بیسیس پہ آپ میرے ساتھ پریکٹس کرتے رہے اور آپ کے پاس اب ٹائم تھوڑا بھی نہیں ہے میں نے کلاس 11 اور 12 کا میں راتھن ویڈیو ڈالا ہوا ہے اسے آپ پریکٹس کر لیجئے اور جو بھی میں پریکٹس ڈیلی بیسیس پہ کرا رہی ہوں اسے بھی کرتے رہیے تو دوستو چلتے ہیں آج کے کوشنز کے طرف ویڈیو پورا دیکھئے گا ایک ایک کوشنز آپ کے لیے ایمپورٹن ہوتا ہے کون کوشن آ جائے گا ایجی اور موڈریٹ یا کٹھین تینوں پرکار کے آتے ہیں اس لیے کسی کو اگنور نہیں کرنا ہے تو دوستو کوشن نمبر ون ہے اس وستو کا نام بتائیے جس سے بررے کے کاٹے کا اپچار کیا جاتا ہے تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہوگا سرکا کیا ہوگا سرکا یعنی وینے گھر اس سے پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مدھوکھی کے ڈنگ کا علاج جو ہے وہ سوڈیم بائی کاربونیٹ سے ہوتا ہے اور جبکہ بررے کا علاج جو ہے سرکا سے ہوتا ہے وینے گھر سے اور کوشن نمبر ٹو ہے بند چوٹ کے لئے پرثم اپجار ہونا چاہیے what should be the first treatment for a close injury تو دوستو میں بتائی ہوں بار بار کہ close injury بند چوٹ کارٹی یوزن کو بلا جاتا ہے جو ایک آئی ایک بھاری وستو سے چوٹ لگ جاتا ہے نیلا پڑ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بند چوٹ اور اس کے لئے پرثم اپجار کرنا چاہیے cryotherapy یعنی کی برف یوں تھنڈے پانی کی چکستہ ہی سب سے بیٹر ہوتا ہے سب سے پہلے دیا جاتا ہے and question number 3 ہے ساریرک اپجار کو نمی میں سے کس سے سمبودھت کیا جاتا ہے physical therapy is addressed to which are the following تو دوستو ساریرک اپجار کو physiotherapy کے نام سے جانا جاتا ہے سمبودھت کیا جاتا ہے جس کے اندرگت hydrotherapy and mom chikisa and barb chikisa electrotherapy آدھی آتے ہیں question number 4 ہے کھیل سے پہلے کی مالیس پرتیوگیتہ سے کتنے گھنٹے پہلے دی جاتی ہیں how many hours before the competition is the free game massage given تو دوستو اس کا right answer ہے ایک سے تین گھنٹے پہلے پرتیوگیتہ سے پہلے مساج دینا چاہیے یعنی کی مساج جو ہے ایک warm up گرمانے کی طرح ہوتا ہے جو سری کے تاپمان کو اچھ ایوم مانسپیسی تانتوں کو سکریے بنا دیتا ہے اس لیے کھیل پرتیوگیتہ سے ایک سے تین گھنٹے پہلے کھیلاریوں کو مالیس دیا جاتا ہے جس سے چوٹوں سے بچاؤں میں سہایتہ ہوتا ہے question number 5 ہے تھنڈی ایوم گرم جل کو باری باری سی ساری کے چوٹ پر اپیوگ کرنے کو کہتے ہیں cold and hot water should be used alternately on physical injury تو دوستو یہ ہوتا ہے آپ کا cryo کانٹراسٹ بات کیا ہوتا ہے کانٹراسٹ بات اس میں تھنڈا اور گرم جل کا پریوگ کیا جاتا ہے الگ الگ برطن میں رکھا جاتا ہے پہلے تھنڈا پانی اور پھر گرم پانی کا پریوگ کیا چاہتا ہے اور اس کا سمیہ ہوتا ہے پندرہ سے تیس منٹ پہلے تیس سیکنڈ تھنڈے جل میں اور اس کے بعد دو منٹ گرم جل میں کیا جاتا ہے question number 6 ہے چپٹا پاؤں کو کہا جاتا ہے flat foot are called تو دوستو چپٹا پاؤں flat foot کو ہم اس کو دوسرے نام سے جانتے ہیں paste پلینس کس نام سے جانتے ہیں paste پلینس دو ہوتا ہے ایک چپٹا پاؤں یعنی flat foot جسے paste پلینس بولا جاتا ہے ایک ہوتا ہے پنجا پاؤں یعنی clay foot جسے paste کیوس بولا جاتا ہے جو چپٹا پاؤں یعنی flat foot ہوتا ہے جسے paste پلینس بولا جاتا ہے یہ ہمارے کھڑے ہونے پر ہمارے پنجے کے نیچے کوئی وکر نہیں بنتا یعنی سمتل ہوتا ہے اس میں دو پرکار کے arch بنتے ہیں longitudinal and transverse longitudinal جو ہے ایڑی سے پیر کے انگوٹھے تک بنتا ہے اور transverse پیر کی چھوٹی انگلی سے جو flat پوٹ کے بیپریت ہوتا ہے جو تلوہ ہوتا ہے سمتل ہو جاتا ہے جبکہ کلے پوٹ میں بہت جیدہ گھڑھا یعنی کرو ہو جاتا ہے جیسے ہم پنجے پسووں کی خور کی طرح مڑ جاتا ہے اور پنجا پا یعنی کلے پوٹ کو پیس کی وز ہالو فوٹ کلے ٹوز آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے اور کوشن نمبر سیون دوستو انگلی کی چوٹ پر لگائی جانے والی پٹی کا پرکار ہوتا ہے تو اس کا ہوتا ہے رولر پٹی رولر پٹی آپ رائٹ ہوگا رولر پٹی آپ رائٹ ہوگا اور کوشن نمبر سی ایٹ ہے کرون چوٹو دوستو سمیں آودھی کے ادھار پر تین پرکار کی چوٹے ہوتی ہے ایک پوشٹ ایک 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 بارہ گھنٹے کی چوٹے ہوتی پوشٹ ایک بارہ سی 48 گھنٹے کی چوٹے اور پرانی چوٹے ہوتی 48 گھنٹے سے جارے کی چوٹے اس کے لئے اوبچار کا پریوک کیا جاتا ہے کس چیز کا تو اس کا رائے ڈنسر ہوگا آلٹر ساؤن ٹھیرے پی آلٹر ساؤن ٹھیرے ساؤن 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 کیا کرنا چاہیے تو دوستو تورنت پراتھمی اوبچار بینڈیس کا پریوک کرنا چاہیے جہاں پہ ساؤن ساؤن کس کے بار چاہیے جو بلڈ سلپلائی پورے سری میں نہ ہو جائے اس کے بعد چوسر کا پریوک کرنا چاہیے اس کے سویلنگ ریڈیوس کس کے دوارا ہوتی ہے تو کانٹراش بہت کے دوارا جس میں گرم اور تھنڈے پانی کا پریوک کیا جاتا ہے پراتھمی چکیس کی جانکاری آوش ہے تو دوستو کسی کسی کھلاڑی کے جوڑوں میں یا سمپوڑ سری میں درد ہو رہا ہو تو کون سا اپچار اچھا ہوتا ہے ایس اپلیر is having pain in his joints or in his entire body which treatment is best تو اس کے لئے کون سا اپچار اچھا ہوگا اس ٹیم بہت یعنی کی بھاپ اس نان اس ٹیم بہت یعنی کی بھاپ اس نان کوشن نمبر چودے ہے کی موش کے ترنت اپچار کی لئے کون س وی پر یک تکی جاتی ہے which method is used for immediate treatment of sprain تو مو چین sprain کیا ہوتا ہے جو ہماری ligament ہوتا ہے جو دو استھیوں کو جوڑو پر جوڑتا ہے اس میں جب کھچاؤ یا ادھ کھچ جاتا ہے تو اس sprain کہتے ہیں اس کے ترنت اپچار کے لئے جو sprain ہو over use injury ہو یا condition ہو اس سب کے and question number 16 ہے چوٹ لگنے پر رکت استراؤ کو روکنے ایوام رکت جم نے میں کون سا تتو سہایق ہوتا ہے which elements is helpful is stopping bleeding and clothing of blood after injury تو دوستو after injury جب چوٹ لگتی ہے تو اس کے ترنت بلڈ کو جم لگنے کون سا تتو سہایق ہوتا ہے تو ہمارے blood میں جو ہوتا ہے thrombocyte اس رکت بیمبارو ہم ہندی میں کہتے ہیں اور پروتھوم بین بولا جاتا ہے thrombocyte جو ہوتا ہے وہ ہمارے رکت کو جم نے میں سہایت کرتا ہے and اگر بات کہا جائے تو ہمارے جو کرنی ہوتا ہے لیور ہوتا ہے اس میں پروتھوم بین فائیبرو نوزن کا نرمار ہوتا ہے پروتھوم بین اور فائیبرو نوزن بھی بلڈ کلوٹ یعنی رکت جمانے میں سہایتہ کرتا ہے and بیٹامین میں بیٹامین کے سہایتہ کرتا ہے کھانی جلوڑوں میں کیلسیم جو ہے رکت جم نے جن ٹھیک یہ توچا کی چوٹ ہے ایبریجن کو جیسے کہیں پر گل جانے یا رگر لگ جانے یا چمڑی پر لال پڑ جاتا ہے اسے ہم ایبریجن کہتے ہیں اس کو ہم توف برن میٹ برن فلور اور سندر برن بھی کہتے ہے اور اس کا نیک نیم سٹروویری بھی ہے اور کوششن نمبر اٹھارہ ہے اسپرین و اسٹرین کا علاج کس ویدھی سے کیا جاتا ہے بائی وارڈ میتھوڈ اور اسپرین این اسٹرین ٹریٹمن تو دوستو اس کا رائٹ انسر ہے آر آئی سی ای پردھتی جسے ہم تھم رول بھی کہتے ہیں آر آئی سی آر سے ہوتا ہے ریشت یعنی آرام کرنا آرام دینا چھوٹ والے اسٹھان کو آئی سے آئی سی برپک کرنا سی سی کمپری یعنی دباؤ ڈالنا ای سے ہیدائی کی اوپر اٹھانا لیکن اب رائس کی جگہ پر پی آر آئی سی ای ایس ہو جائے گا ہو گیا ہے پرائیس پرائیس ہو گیا ہے جس پی سے مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن یعنی بچاؤ آئی سے ریشت یعنی آرام آئی سے آئی سی برپ سی سی کمپری یعنی دباؤ ای سے الیویشن یعنی ہیدائی کی اوپر اٹھانا یس سے ہوتا ہے سپور کوشن نمبر انیس دوستو سٹرین کیا ہے سٹرین جو ہے موس یعنی پی سی اور ٹینڈن کا آدھ کھچ جانے سے سٹرین ہوتا ہے سپور یعنی موچ جو ہوتا ہے لگام انیس کھچ جانے سے ہوتا ہے کوشن نمبر بیس سپور میں انیس کون پروحاویت ہوتا ہے ابھی جس بتائیں ہوں which of فالویم is affected in سپرین تو دوستو یہ ہوتا ہے آپ کا لگام ایف ایف ہوتا ہے یعنی کہ لگام جو ہوتا ہے دو ہڈیوں کو جوڑوں پر جوڑتا ہے اس کی اتھ کھچ جانے سے موچ یعنی سپرین ہو جاتا ہے کوشن نمبر اکیس ہے کھلوں کی چوٹ کے پوڑ علاج کے لیے اس پر نیر بھر رہنا چاہیے what should be relied upon for complete treatment for sports injury تو کھلوں کی چوٹوں کے پوڑ علاج کے لیے بھوتک چکیس یعنی فیڈیو تھیرے پی کرنا چاہیے اور دوست نمارک بیائیام چکیس کرنا چاہیے یہاں پہ دوست نہیں ہوگا دوست دوست ہوگا ٹھیک ہے کریکٹو ایکسرسائی تھیرے پی ٹھیک ہے تو فیڈیو تھیرے پی کرنا چاہیے اے اور بی دونوں ہوگا اس کا مطلب آپ نمبر سی یہاں پہ رائٹ ہوگا کوششن نمبر بائیس ہے نمبر میں سے کیا ریکیر سے سماندھ ہے یہ چاہیے فالیوی دیکی کمی سے ہوتا ہے جس ہڈیو میں کیلسیم فاسپوروس منرلز کی کمی ہو جاتی ہے یہ کیا ریکیر سے سماندھ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھٹ کھٹانا والا گھٹنا یعنی کہ دونوں گھٹنے سٹ جاتی ہیں اور کھٹ کھٹ آواز ہوتی ہے کھٹ کھٹ پیجن چیسٹ جو ہماری کندھ ہوتی سینے آگے کی طرح کھٹ کی طرح نکل جاتی ہے پیجن چیسٹ کہا جاتا ہے پرکار دی کی وکریتی ہے جو ریکیر سے سماندھ ہے رکھت اسطرح روکنے کا اتیانت پرحاوی اور تورنت اپائے ہے تو یہ very effective and immediate solution to stop bloding دوستو اس کے لئے سبسے immediate solution یعنی طرح پروحای اپائے ھوپائے پر سیدھے ڈباؤ ڈال 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 to ڈال next question ڈال fracture کی جگہ پیچ ڈال vest vision دوستو نیسٹ کوسٹن ہے کوسٹن نمبر پچیس ہے کھیل کی چوٹوں کو نیونٹم کیا جا سکتا ہے ہاو کن سپورٹس انجری بھی مینیمائیڈ کس کے دورا کیا جا سکتا ہے تو یہ ہوتا ہے آپ کا مساج یا ٹھیک ہے یہاں پہ میسیج ٹائپ ہو گیا ہے یا ہی کی مساج ہوگا آپسن نمبر اے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے مساج یعنی کی کوسٹن نمبر چھبیس ہے گھٹنے کی چوٹے سمانتہ سماندھ ہوتی ہیں نی انجریز are commonly associated with تو کس کسے جوڑی رہتی ہیں کسے جوڑے گھٹنے کی چوٹے جو ہے کس میں لگتی ہیں تو یہ فٹوال میں زیادے لگتی ہیں ٹھیک ہے گھٹنے کی کسکوری یعنی کی کورٹیلیج گھٹنے کی کورٹیلیج کی چوٹے سمانتہ فٹوال کھیل میں زیادے ملتی ہیں کوسٹن نمبر ستائیس ہے کندھی کا ڈسلوکیشن سمانتہ ہوتا ہے سولڈر ڈسلوکیشن کاملی اور کیور تو دوستو جو ہمارا سولڈر ڈسلوکیشن ہوتا ہے یہ زیادے تر جوڑو والے کھیل میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے جوڑو کھیل میں ٹھیک ہے کیونکہ جوڑو کھیل میں زیادے جھٹکا لگتا ہے ٹھیک ہے and then next question ہے میرے میں سے کونسی ریول کی چوٹ نہیں ہے which are the following is not a spinal injury تو دوستو spinal injury اس میں کون نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ بھنگ یعنی کی بھنگ یعنی ٹوٹنا ہے بستھاپن یعنی کی ٹوٹ کر بستھاپن ہو جاتا ہے اس پیڈ ڈسک بھی ہے بھر چیرہ یعنی کی انسیجن نہیں ہے یہ گھاو ہے گھاو چیپرکا کا ہوتا ہے جس کا ٹریک ہوتا ہے پیلا پی آئی 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 پی سے پنچہ جسے نکیلے ورسطو سے چھید ہو جاتا ہے آئی سے انسیجر یعنی کی کٹر لگ جانا یل سے لیسریشن یعنی کی چیڑا یا کھون کا آنا ایپریجن یعنی لار پڑ جانا یعنی چھیلہ رگر لگنا ٹھیک ہے کوشن نیمبر اونٹیس ہے جب ایک دھاچے کا ایک حصہ پھٹ جاتا ہے پرنتو شریر کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں آوال جن کیا کہتے ہیں آوال جن ٹھیک ہے نیچٹ کوشن ہے سلیس پوٹی میں سوجن اتھوہ چھوٹی جھلی جس میں ترل پدارت کو جانا جاتا ہے سویلنگ آب سائنویم آر اسمال میمبرین کان سٹیننگ فلیوڈ ایج نون ایج تو اسے ہم کہتے ہیں برسائیٹیس کیا کہتے ہیں دوستو اسے ہم کہتے ہیں برسائیٹیس کیا کہ برسائیٹیس کیا ہوتا ہے جوڑوں کی چھوٹ ایک جوائنٹ انجری یاد رکھیں کہ مورٹ ایمپورڈل ہے برسائیٹیس جو ہے ان گتی بیدھیوں میں ہوتا ہے جو اور ہیوچ کے کارو ہوتا ہے اور یہ ہمارے جوائنٹ کی چھوٹیں ہوتی ہیں یہ جاڑے تاری برسائیٹی جو ہے جوڑو والے چھوٹو جیسے کہ ہمارے گھٹیا یا سوزن ہمارے کندھیں اور گھٹنے ٹکھنے کلائی آدھی میں ہوتی ہیں اور کوشن نمبر ایک تیس ہے دوستو بچوں میں دو یکت ہڈیوں کا بکاس اس کارو سے ہوتا ہے تو بچوں میں دو ہڈی کا بکاس کس کی کارو سے تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے سرمان لگا سکتے ہیں اس کروی بیٹامین سی کی کمی سے ہوتا ہے بیری بیٹامین بیٹیل 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 ہے ٹھیک ہے تو جو آتو کو پروبیت کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کا رائے انسر ہوگا ریکی سے کیا ہوگا ریکی سے جو ہڈیوں سے سمجھ دیکھ بکار ہے یعنی کی کائیسی فاس پروز کی کمیسی ہوتا ہے کوشن نمبر 22 ہے نین میں سے کون در کالی چوٹ کا پرکار ہے تو دوستو which of following is a long term injury تو یہاں پہ در کالی چوٹ کا پرکار ہے کھلتی درد ہونا ایسی درد نہیں ہوگا سمان نی پتہ بھی نہیں چلے گا بھٹ آپ کوئی کار کریں گے تیج پیڑا کا انبھاؤ کریں and question نمبر 33 ہے کھین کوت کی چوٹ وں کے پنر واسن میں کون بدھی کا پریغ کیا جاتا ہے which of the following method is use the rehabilitation of sports injury تو اس کے لئے دوستو کیا جاتا ہے corrective exercise ھیک corrective یہاں corrective ڈکھا گیا ہے دیان دیجی گا یہاں corrective exercise یعنی corrective بھی آیام ہوگا جیسے کی پنر واسن یعنی rehabilitation process ہوتا کیا ہے چوٹ لگنے کے بعد پنر پہلے واسن میں آنا ہی پنر واسن یا rehabilitation ہوتا ہے اس کے بارے ڈیٹیل میں جاننے کے لیے پھر دیکھئے چینل کی پلی لیسٹ میں جائیے اور اس جل چکیسہ یعنی ki electrotherapy مون چکیسہ برخ چکیسہ آری آتے ہیں اور ایک ہوتا ہے آپ کا monovigyanic صحیح یعنی اس کو motivate کرنا monovigyanic لپ سے psychological effect تو یہ تین بدھیاں ہوتی ہیں ان تینوں میں سے جو آپ سن رہے گا وہ ہی آپ کا right ہو گا and question نمبر چوتیس موچ کا کیا کارڑ ہے what is the causes of sprain تو جس میں بار بار بتائی ہوں کہ موچ یعنی sprain ہوتا ہے ligament کی ادھ کھچنی سو ہوتا ہے جو کھچاؤ یعنی strain ہوتا ہے muscles اور muscles اور tendon کی کھچنی سو ہوتا ہے یہ موچ یعنی sprain دیا ہے تو کھچ آٹ ligament آپ کا right ہو گا next question and last question ہے کھیل کود میں چھوٹ کیسے آتی ہے how to injure cure in sports تو آپ پر سچھر تقنی کی اور اکر یعنی کی جرکار کی کمی لا پر با ہی تو یہ سبھی آپ کی چیزیں ہو جائیں گی کھیل کود چھوٹے کی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ کی سبھی کوششن آپ کو اچھے سمجھ میں آئے ہوگا جو بھی ڈاؤوٹ ہوگا کمنٹ میں بتائیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کی جی اور اسی طرح دیلی بیسے سے میرے ساتھ بنے رہی اور اپنا اچھے سے تیاری کی جی این دوستو فرس ویڈیو کر رہے چینل کو سبسکرائب کر رہی جی بیل آئیکن کو پریس کر رہے جی نیو ویڈیو کو آپ آپ تک پہنچ رہے گا تو ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک کے لئے جی ہن